دیکھتے ہی دیکھتے دو منٹ میں آئے گا گیس کا گولہ نکل کر کے باہر جی ہاں دیکھئے کس طرح سے ہم ایکیو پریسر کے دوارہ وہے تیل کی تیل کے تیل کی مساج کے دوارہ کس طرح سے گیس کی پروبلم کو کر سکتے ہیں ہم ٹھیک میں ڈوکٹر سندھی پاچاری ہے آج آپ کو یہ پورے کا پورا پروسیزر بتاؤں گا کیونکہ گیس جو ہے وائیو کے کارن جو ہے بنتی ہے اور جو ہے گیس ہے کتنی خراب بیماری ہے یہ لگا لیجئے کہ ساری بیماریوں کی جننی ہے یہ ہے گیس اور جن کو گیس کا بجھا ایسی ڈیٹی ہے تو سمجھ لیجئے سارے روگوں کا مول کارن جو ہے وہ پورے کا پورا گیس میں ہی بنتا ہے تو اس طرح سے وہ کون سے سٹیپس ہیں جن سے ہم دو منٹ کے اندر اس گیس کے گولے کو باہر نکال سکتے ہیں گیس یا ہے کیا چیز جس طرح سے دیکھئے یا پائی میں ہم فود کھاتے ہیں جب آنپچہ بھوجن ہمارے اندر آ جاتا ہے تو وہ اسی طرح سے جس طرح سے یہ بوٹل ہے یا پوری وائیو سے بری ہوئی ہے تو اس کو جب ہم دبائیں گے تو اس طرح سے نکلیں گی اسی طرح سے یہ وائیو کا گولہ بھی نکل کر کے آئے گا باہر یہ دیکھئے ہماری جو بڑی آنٹ ہے جب اپان وائیو خارج نہیں ہو پاتی ہے اپان وائیو جب خارج نہیں ہو پاتی ہے تب گیس بنتی ہے پھر وہ گیس ہمارے جو ہے اوپر کی طرف چڑھ کر کے ہمارے لنگز کو ہمارے ہارٹ کو ہمارے جو ہے اس پورے کے پورے شیشٹم کو جو ہے کہیں نے کہیں پر بھاویت کرتی ہے پورا تناو بنا رہتا تھا اب میں ہم اس طرح سے آپ کو کر کے دکھاؤں گا میں مساج کے وہ سارے پوائنٹس اور وہ پورے سٹیپس وہ ساتھ میں ایکیپریسر کے دو پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا جو گھر پر رہ کر کے بھی اگر آپ نے اچھی طرح سے اس کو کر لیا تو سرتیا آپ جو ہے اپنی گیس کی پروبلم سے چھٹکارہ پا سکتے ہو تو دیکھئے سب سے پہلے ہم تل کا تیل لیں گے یہ سودھ تل کا تیل ہے جو ہے اس کو ہم اپنے ایکیپریسر کے اس پوائنٹوں پہ بھی لگا دیں گے اس طرح سے یہ ٹکنے کے اور اس کے بیچ میں پوائنٹس ہوتا ہے اس کو پریس کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور پھر ہم نے پیٹ کی مساج ویگیانک مال اس کا ایسے کرنا ہے سانٹیفکلی مال اس کی اس طرح سے ہوتی ہے پیٹ کی تاکہ گیس ترنت جو ہے کھاری جو جائے اور کس کروٹ پھر مساج کر کے آپ نے لیٹنا ہے سب سے پہلے ہم نابی میں اس طرح سے تھوڑا ہاتھ تیل لگا دیا ہم نے یا تیل کا اویل ہے تیل کا تیل جو ہے آئر وید کی درشتی سے مال اس کے لیے سب سے بیشت مانا گیا ہے پھر ہم گھڑی کی دیسہ میں گھڑی کی دیسہ میں اس طرح سے جو ہے اس مال اس کو کریں گے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہو دیکھئے بلکل ہلکے ہاتھ سے سوپت ہاتھ سے دیں گے کیونکہ پیٹ کی جو ہماری جو ہے چمڑی جو ہوتی ہے یا بلکل ملائم ہوتی ہے نرم ہوتی ہے اس طرح سے دیکھئے یہ ہے بلکل گھڑی کی دیسہ میں ہم نے اس طرح سے یہ ہے مساج دینی ہے یہ دیکھئے کس طرح سے مالس کر رہے ہیں یہ گڑی کی دیسا میں اس سے بڑی آنٹ پہ ایسے پریسر پڑ رہا ہے پھر ہلکے ہاتھ سے ایسے بھی ہم اس کو تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے تو جو گیس وہ اوپر کی طرف چڑھ رہی تھی ہے کہیں نہ کہیں پھر نیچے کھاری جو جاتی ہے تو اس کے کم سے کم 20-25 سٹیس آپ سے کرنا ہے پانچ منٹ لگتار ہلکے ہاتھ سے اس طرح سے کھالی پیٹ ہم نے مالس یہ ہے دینی ہے اگر کسی بھی وقتی کو اس طرح سے گیس کی اس پروبلم بہت جانے رہتی ہے گیس بنی ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر ہاتھ کے اندر یہ دو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ دو پوائنٹس بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ لیے اگر یہ دو پوائنٹ بھی آپ نے اچھی طرح سے دبا لیے یہ ہمارا بڑی آنٹ کا پوائنٹ ہے ہمارے ڈائیجیسن سسٹم کا یہ پوائنٹ ہے یہ دیکھئے جس پیسینٹ کو اس سمیں ان کو گیس اگر بنی ہوئی ہے تو دیکھئے کس طرح سے چیخ مارے ہیں کس طرح چلا رہے ہیں کوئی میں زیادہ پریسر نہیں دے رہا ہوں اسی طرح سے ان کا پھر جو ہے گیس وہ کھاری جونی شروع ہو جاتی ہے جیسے جیسے یہاں پہ پوائنٹس کم ہوگا یہ بہت ہی اچھا ویگیان ہے پورا سائنٹیفکلی ہے بہت ہی اور بہت ہی اچھا چکت سا بہت ہی اچھا دیکھئے دیکھئے اس طرح سے پھر ہم نے اگر کوئی لیڈیز ہے تو اس کو لیفٹ ہاتھ پر اس طرح سے دیں گے لیفٹ ہاتھ پہ here دیکھ لیجئے پورا یہاں سے انگوٹھا رکھیں گے اور نچلا ہاتھ اس طرح سے یہاں پہ آئے گا یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کس طرح سے دیکھئے کیس طرح سے جو ہے پاؤں پہ بھی ہم یہ دیکھیں کیونکہ اس سمیں پیسنٹ کو گیس بنی ہوئی ہے جب گیس بنی ہوتی ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے چلائیے میں ترک جائیے بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا جیسے اس پوائنٹ پہ پھر آرام بھی اسی طرح سے جلدی آئے گا یہ دیکھئے ان کو میں کوئی زیادہ پریسر نہیں دے رہا ہوں کیونکہ یہ پوائنٹس اس طرح کے ہیں اسے ترن جو ہے گیس جو ہے نکلنی جو ہے شروع ہو جاتی ہے تو اب دیکھئے آپ نے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ کرنے کے بعد پھر لیٹنا کیسے ہے اب لیٹ کروٹ لیٹ جائیں گے تو یہ دیکھئے لیٹ کروٹ لیٹ گئے ہیں تو جو گیس کی پروبلم ہے یہ ہے اپنے آپ کی جو ہے نکلنی گیس شروع ہو جاتی ہے تو آپ بھی اس کو اچھی طرح سے کر کے جو ہے بلکل اس روگ سے چھٹکارا پا سکتے ہو جی